اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ تارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ شو وید تارا رارا ویلکم بیک ناظرین نئی صبح اور نئے مہمان تو روزانہ ہوتے ہیں آج کا مہمان بھی بہت خاص ہے اور آج کا جو ہمارا دن ہے وہ بہت سپیشل ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج چودہ اگست کا دن ہے اور پورے ملک میں تمام ممالک میں چودہ اگست منائی جا رہی ہے ایسی آج ہم لوگ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میرا گیسٹ ہس رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ میں غلطیاں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ اسمائل وہاں سے کنفیوز کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو چودہ اگست کا دن منائی جا رہا ہے خوشی کا دن ہوتا ہے ہماری ملکی آزادی کا دن ہوتا ہے میں اسی لیے وائٹ ڈریس ایک گیٹ اپ میں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اچھا تیار ہو کے آئی ہوں نہیں یہ مجھے آپ کومنٹ میں بتائیے کیونکہ میں ضرور پوچھتی ہوں روزانہ تاکہ انسان اپنی مسٹیکس کو جو ہے صدھارتا جائے ایسا ہی اگر آؤں میں آج کی دن کی طرف اور آج کی گیسٹ کی طرف تو اس کو سمجھو میں نے بڑی مشکل سے بھلایا ہے اور یہ جو ہے وہ خود بتائے گا وہ کیسے آیا اور اگر نام ان کا تعریف میں کرواؤں تو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں بہت پیارا نام ہے ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں سٹار ہیں بھئی اور ان کے فین ان کے فینس جو ہیں ان کی آواز کی وجہ سے ہیں میں خود بھی بڑی لائک کرتی ہوں ان کی وائس کو تو سب سے پہلے تو ویلکم کرتی ہوں تیمور حیدر السلام علیکم اللہ علیکم سلام کیسے ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں سر آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی پہلے یہ بتا رہیں صحیح تعریف کروایا ہے نا نہیں تعریف آپ نے صحیح کروایا ہے لیکن آپ نے کہا کہ میں صرف لائک کرتی تو آپ میری فین نہیں ہیں مطلب میں آپ کی ایم یور بگ فین سر اور وہ لیں شکر ہے تیمور حیدر بہت اچھا سنگر ہے بہت بہترین گٹارسٹ ہے اور میں اس کو ایک دو بار شاید میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے یہ سکھا دیں میں نے ٹائم نہیں دیا میں نے ٹائم نہیں دیا آپ نے مجھے ٹائم دے دیا آپ کی مہربانی نہیں تیمور سو رہا تھا رات تو خیر سو رہے ہوتے لیکن اس کی جو روٹین ہے مجھے لگ تو یہ رات جاگتا دن میں سوتا ہے بس روٹین ہوتے ہیں کیونکہ ایونٹس اگر آپ کو پتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ہی 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 ہوتے ہیں تو لیٹ نائٹ اور پھر مل جائے تھوڑا سا آوٹنگ کا بھی شوق ہے تو میں بس لگل جاتا ہوتا 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 ہے اصل میں تیمور حیدر جو ہمارے بہترین سنگر ہے ان کے کانسرٹس اتنے ہوتے ہیں ایونٹس اتنے ہوتے ہیں اور جس میں یہ مصروف ہوتے ہیں اور آج پتہ نہیں کیسے آج آپ کو کوئی فورٹین اوگس کا ایونٹ نہیں تھا کیسے ٹائم نے کالائی ہے بتائیں بس آپ کی کالائی اور آپ نے اٹھایا مجھے نین سے ایسے کہ بس میں نے بولا اب تو جانا ہے اب تو جانا ہے زہر سی باتا ہے اب نین سے جو اٹھا دیا شاید کیا بتا میں نے کوئی کام آپ کو کوئی کام ہو تو میں نے اٹھا دیا تو بھائی تینکیو سو مچ پہلے تو آپ آئے تیمور حیدر کہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہم ان کے زبانی ان کے مو سے پوچھیں گے کیا کرتے ہیں سنگنگ کے علاوہ لائف کی جڑنی کیا ہے اور جو ہے یہ جو گیٹ اپ بلکل سنگنگ والا رکھا ہے سنگر والا کیا فیملی میں ان کو یہ نہیں کہا بھائی وہ سنگر یہ گلاسز اور یہ چین بغیرہ یہ میں ہاتھ میں رنگز بغیرہ دیکھ رہی ہوں دور سے لوگ پہچان لیتے ہوں کہ بھائی یہ سنگر ہے ہاں ایسا ہے مطلب دیکھیں آپ اگر آٹسٹ ہے تو آپ کو ایک اپنا ایک گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھنا چاہیے جو کہ آپ بلکل ڈیفرنٹ 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 نہیں ہے تو پھر آپ آپ کو کوئی اس طرح سے لائک نہیں کرتا ہے آپ کو پاولو نہیں گئے دن ہوگی تو یہ ہے تو بھی گڑ یار گل سے اچھے گلاسز آپ نے ویر کی ہے مجھے جیلن ہو رہی ہے میں نے کہا یہ میں تیمول کو لائیب شو میں بولوں گی تاکہ تیمول لائیب شو میں بول سکے ہاں بھائی میں دیتا ہوں ہم لوگ تو لائیب شو میں بلواتے ہیں تاکہ بندہ مکرے نہیں صحیح ہے نہیں خیار کی ایسے سیریز پہنے کا مجھے شروع سے شوق ہیں ایک آرٹیسٹک مائنڈ ہے تو اس حساب سے پھر ڈریسنگ سینس اور یہ شکریز ہیں اچھے لائیب کی جرنی بتاؤ اسٹارٹ کیسے ہوئی ایک سنگنگ کی فیلڈ میں آنا کیسے ہوا بچپن کا شوق تھا فیملی کچھ کہتی نہیں ہے اور یہ سب اچھے سٹارٹنگ کے اگر آپ بات کریں تو اسٹارٹ میرا جو ہوا وہ میرے سکول سے سکول لابل سے سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ میں پہلے سکول ٹائم میں سیمیلی وغیرہ میں جیسے پڑھتے ہیں بچے ناعت اور کرتے ہیں تو میں وہ کیا گھرتے ہیں شریف تے نہیں شریف تے تو وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا اچھا مجھے پتا تھا کہ اس طرح کی مجھے آواز وغیرہ لیکن سنگنگ کی طرف میرا روجان اس طرح نہیں تھا اس وقت تو میٹرک کی بات ہے جب میں اپنا پہلا سٹیج کیا آیا ایسے ہوئے کہ ہماری ایک مس ہوتی تھے ہائٹمسٹریز تو انہوں نے جو نا ٹاسک ملتا ہے جیسے سب کو گیا آپ نے جو نا فیرویل میں ہی ٹاسک کرنا ہے اور دیفرنٹ لوگ کو دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاسک دی جاتا ہے تو آپ نے یہ پرفارم کرنا ہے تو میرے جس سے یہا ہے کہ آپ نے جو نا پرپیر کرنا ہے ایک سوگ اور وہ پرفارم کرنا ہے تو اس وقت ایک سوگ بڑا فیمس تھا بولی ورد سوگ تھا اور وہ بڑا پسند کیا گیا ہے تو پھر مجھے پتا چلا گیا ہے اچھے یہ ٹالنٹ کیا تھا تو کیوں نہ اس کو پھر تھوڑا سا آویل کیا جائے آویل کیا جائے اور پھر میرا جو mind ہے بر اس طرح تھوڑا ڈاویٹ ہونا شروع ہوا کہ اچھے یہ کیا چیز ہے پھر میں نے سوچا کہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو پھر جب سے میرا جو ہے وہ ایک سٹارٹ ہو گیا سنگیں کا جو ایک ٹائم پیٹ ہے موسیق کا پھر میری ایک گیدرنگ بھی کچھ ساتھ سے رہنے لگی کیونکہ آپ کو پھر جب ایک چیز میں انٹرسٹ ہونے لگتا ہے تو آپ پھر اس کے لیے اور میند کرتے ہیں اور میند سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے تو ایکسپلور کرتے کرتے ہیں بس پھر رہا جب آپ کے سامنے ہوئے اور گٹار گٹار تو اچھے یہ ایزی ہے یا یہ پیشن پیڑ کرتا ہے آپ کو اگر شوق ہے آپ کا پیشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کافی کانسرٹ کیے کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تو کیا ایک سٹیج پہ پبلک کے سامنے پرفارم کرنا اور کراؤڑ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے ایک دو کانسرٹ آپ کے اٹینڈ کے بہت کراؤڑ ہوتا ہے یہ تو میرے لیے بینا حزت کا مقام ہے کہ آپ میرے کانسرٹ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم اس شکل نہیں سے چھوڑا نا وہ بدل کر آتے ہیں آپ پہچانتے ہیں اینکس نہیں ہے اس سٹیج پہ بھئی تیمور ایدر کسی کو بھی نہیں پیسہا تا ہے وہاں بھول جاتا ہے یہ میں بتا دوں دیکھیں اس سٹیج کا ایک عرہ ہودا ہے نا انسان کو بکل کل آتا ہے ایسا ہی ہے سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو شوکیز کر رہے ہیں ایسا ہی ہے وہ آپ آرٹسٹ ہیں اوہ سے وہ آپ کا بہار رہ رہ رہا حرہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ میرا ایکسپرینس جو میں بہت اچھا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں میں پر فارم کرتا ہوں جیسے پر فارم کرتا ہوں وہ سب کو بسند آتا ہے سب لائک کرتا ہے تو پیار بہت سارا مجھے بلتا ہے ہر سب کی طرف سے جترہ میں شکر ادا کروں اللہ کا سب سے بہتا ہے اس کے بعد پر میری فیانس کا جو مجھے سنتے ہیں کیونکہ وہ اگر مجھے نہ سنے تو یار میں کچھ بھی نہیں ہوں اگزیکٹلی ایسا ہی ہے اچھا فیملی کا کیا ہوتا ہے فیملی سپورٹ ہے اور فیملی خوش ہوتی ہے ہمیلی ہاں اچھا فیملی کا میرا یہ ہے کہ میری تین سسٹر ہیں اور میں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ انہوں نے بس سٹارٹنگ میں سپورٹ کیا مطلب ان کو جب پتا چلا ہماموں کا تو آپ کو پتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ کیا میرا بیٹا کس چکر ہے اپنی کرنی ہے تو بس پھر وہ خوش ہوتے ہیں دیکھیں خوش ہوتے ہیں مطلب اندر اندر خوش ہوتے ہیں مجھے جاہر ہی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کوش ہوتے ہیں اچھا یہ میرا گروالا سین ہے مو پہ تانے کرتے ہوں گے لیکن کوئی تعریف کرے گا تو وہاں دو تعریفیں کریں گے ہمارا پراؤڈ کریں گے بھئی ہمارا بچہ ہے تو اگر میں اچھی جگہ کچھ پرپارم کر رہا بھی ہوتا ہوں تو پاپا جو سوشل میڈیا بھا ایکٹیو ہیں تو وہ میری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کا خاص طور پر پر پیرنٹس کی خوشی اس میں ہونی چاہیے پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے تو زیادہ سے پیتے پیرنٹس کو دیکھ کے پھر آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا گیا اور میں نے اپنے ہمارا بابو پراؤڈ فیل کروا ہے ایسا ہی ہے اچھا یہ بتاؤ اگر ہم ایک تو سنگرز ہیں موسیقی میں اگر میں بات کروں سیڈ سانگز کی میں بات کروں مطلب جس طرح وہ ہوتے ہیں ہاں تو سب سنتے ہیں ہر قسم کے کیونکہ ہر ایک کی اپنی 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 ایک فیلنگز ہوتی ہیں زیادہ لوگ آپ کو قسمیں کہتے ہیں کہ تیمور ہمیں میرا جو وکل دون ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو وہی سے وہ گود گفتی ہے میں نے مجھے سیکھا نہیں ہے کہیں سے مجھے سیکھنگ ضرور میں نے کہا کبھی بات یہ ہے کہ جو بھی میں نے ابھی دکہ اچیف کیا ہے وہ میری میں نے دیکھ تو اور پر میرا جو انٹرسٹ ہے نا موسیق میں وہ اتنا جلدی ہے کہ اتنا اچھا زادہ ہے کہ میں اس چیز کو بہت زلدی اپنے اتر ابزور کر لیتا ہوں میں سیکھتا بہت زلدی چیزوں میں سامنے کوئی آرٹسٹ پرفارم پرارم کر رہا مجھ سے اچھا تو میں اس کی بہت ساری چیزیں اپنے اندر اس میں سیکھوں گا کہ رہا کہ یہ کیسے کر رہا ہے گانے میں کوئی جگہ لگائی اس نے کوئی سور لگایا ہے اس طرح کی بات تو وہ چیز میں اپنے اندر ادھور کرتا ہوں اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹے لیول بند ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا گا رہے ہیں تو میں اس کی چیزیں والی ایسا اندری نہیں ہے پر مجھ سے اچھا ہوں تو شاید تمہیں سب اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ تم سب کو ریسپیکٹ دیتے ہو اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر خیان مل جائے کانسرٹ میں پکچر کے لیے تو تم منا نہیں کرتے ایسے ہی ہے میں بھئی اپنے فین کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ جیسے کہ ابھی میں نے اپنے بات ریبیٹ کیا ایسا ہی ہے ایسے بندہ ہوں کہ میری فینس اگر مجھے کچھ بھی کہتا ہوں تو میں ان کے لیے کرتا ہوں چاہے وہ سوشل بھی بات کرنا ہو چاہے وہ میٹ اپس ہو چاہے وہ بکجرز لینا ہو چاہے وہ کونسٹ میں میٹ اپ ہو کچھ بھی ہو کیونکہ ابھی میں نے جسے بات کہ ہی کہ اگر وہ مجھے نہ سنے میری فینس نہ سنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں ایسا ہی ہے تو اچھا اب ہم آتے ہیں تھوڑا گلز کی طرح تو اب اس پر تیمور کی حسی نکلی کیونکہ زیادر سی بات ہے ایک راوڈ میں میجورٹی گلز کی بھی ہوتی ہے تو جب سنتے ہیں تمہارے جو ہے نیم لیتے ہوں گے تو کیا اس پر تیمور پیلنگ ہوتی گیا میرے دیکھیں ایک آرٹس کے لیے جو نا اس کا گراؤڈ ہی سب پوچھ ہوتا ہے تو گراؤڈ آپ کو سببور کر رہا ہے آپ کو میں گرز کی بات کر رہیوں نا تم گراؤڈ کی طرف نہیں آو چلیں پروپر لی ہم گرز کی بات کر رہیوں ہم گرز کی بات کر رہیوں ہاں فین فالوئنگ آبیسلی یہ گرز میں زادہ ہے اور سب ہی سنتی ہیں بسند کرتی ہیں اور میری آواز جو ہے ایک تو بہت چالہ ڈیفرینٹ ہے نا ایک دنس کی میرا جو ووکل دون ہے میں نے سنا ایک دم سے بلکل چینج ہو جاتا ہے ہاں وہ ایک ویریشن جو ہے نا میرے ووکل دون میں خودرتی طور پر اللہ تالہ نے ایڈ کی بھی ہے بس اس کو جنا میں اپنے طریقے سے ڈیفرینٹشیٹ کر کے آگے سنا سکتا ہوں تو پھر وہ پسند آتی ہوں کیونکہ آپ اگر نہیں کروگی اپنی اس میں جو نا کیا کہتے ہیں ایمیٹمنٹس نہیں کروگی یا اپنے طریقے سے اس کو آگے پیش نہیں کروگی تو پھر وہ ڈیفرینٹ کیسے ہوگا کیونکہ ایک ایک چیز جب کوئی اور بھی کر رہے ہیں پروپوزل کتنے ہیں یار پروپوزل تو آتے رہتے ہیں اس میں کوئی نہیں اچھا یہ بڑا یہ بڑا تیمون نے بولا یار آتے رہتے ہیں اس میں بھی بڑی بات نہیں نہیں مطلب اللہ کا شکر ہے لوگ پسند کرتے ہیں گرز پسند کرتے ہیں دیکھا لوگ اچھا یہ بتاؤ آپ نے آش تک کسی کو پسند کیا میں نے کسی کو پسند کیا اچھا ٹھیک ہے یہ ہم ٹاوک سے ہٹنی رہے ہیں نہیں یہ تو ضرور ہی ہے یہ ضرور ہی ہے ٹھیک ہے یہ کسی فین نے کو سوال نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ضرور پوچھنا یہ مجھے اصل میں ڈی ایم میں میسیجیز آئے ہیں کہ تیمون حیدر جب شوہ پر آئے تو یہ ضرور پوچھنا تاکہ جو آسرے میں بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سائیڈ ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں پیار جو ہے وہ اس نے گانا نہیں گانے کو بولا میں نے پسند سب سے پہلے تو دیکھیں میرا میوزک میرے لئے سب کو جائے تو میں اپنے میوزک کو زیادہ لائک کرتا ہوں پسند کرتا ہوں اور میں پیار بھی میوزک سے ہی کرتا ہوں اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے سین نہیں ہے پکی بات ہے جو آسرے پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں آسرے پہ کون کو بیٹھیں اب یہ تو میں dü futا ob نہیں بھئی دیکھیں میں جو بھی آسرے پر بیٹھا بھی آسرے پر بیٹھیں اپنی لائف کارے جو اچھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت سارے آپشنز آپ کو مل سکتے ہیں میں اپنے دل کے سوال لوگوں سے کر رہی ہوتی ہوں کہ میں کہتے ہیں میں دیکھوں پبلک کیا ہے آٹس کا کیا مائنڈ ہے تو بھئی تیمور حیدر ہمارے ساتھ معجید ہے گف شب بھی چل رہی ہے آگست کا دن ہے بہت خوشی کا موقع ہے آپ بھی آئے اچھا مجھے یہ بتائیں 14 آگست کے بارے میں آپ کہیں کہیں گے آج 14 آگست ہے سیلیبریشن ہر جگہ چل رہی ہے آپ کے بھی کانسرٹ ہوں گے بھی مورننگ شو کے بعد کافی بلکل بلکل ایسا ہی ہے مجھے آپ کی شو کے بعد ڈریکٹی پرپارم کرنے جانا ہے سریج پر اور 14 آگست یہ ہے آزادی کا دینا ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور آج سیونٹی فیفتھ گولڈن جوبلی ہے تو اتنے سال ہوگے پاکستان کو آزاد ہوئے اور ایک جو قائدی ازم نے جس مقصد کے لئے آزاد کیا تھا اس مقصد تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ تھوڑا سا ہٹ گئی ہے ہٹ گئی ہے ہٹ گئی ہے لیکن یہ کہ جو چیزیں تھی جو ان کے حقامات ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے ہیں تو وہ ہمارے پیرنٹس کے تھوڑ بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں تو وہ ہمیں اس پر چلنا بھی چاہیے اور اس کو جو انا لے کے بھی چلنا چاہیے اپنی چھوٹوں کو بھی بتانا چاہیے بڑوں سے سیکھنا چاہیے ایسا یہ اچھا جب مجھے بولنا تھا وہ تیمور بول رہا ہے تیمور کبر کر رہا ہے اچھا بھئی ملی نغمے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہر جگہ ملی نغمے سنے جا رہے ہیں ایک سیلیبریشن کی جا رہی ہے تو زیر سے بات ہے سنگر آئے اور ہم ملی نغمہ چودہ اگس کا دین اور ہم ملی نغمہ نہیں سنے بھئی کچھ ہمیں سنا دیں جہاں اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر سکے اپنے شو کے ذریعے اپنے فینز کو بتا سکے کہ بھئی ہم بہت ہیپی ہیں اور ایک چیز کو پرفارم یہاں پہ کرے ہیں اور اسٹیش بھی کیوں گے شوز میں آج ہم آپ کو کرائیں گے بلکل بلکل اچھا یہ جو سانگ ہے یہ ایک ہمارا جائنٹ ہے کافی پرانا اور جنون کی نام سے ہے جنون جو ہے اسے بسیقلی راک موسک کو پاکستان میں لے کر رہا تھا اور علی حظمت کئی سارت سناتے ہیں آپ کو اور اسے ڈیڈکیتڈو آر یوت اور یہ ایک آزادی کے ساب سے سارگ ہے جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اس پہ ہی گانا ننایا گیا تھا موسیقی 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 ہیں جب ایسا دن آتا ہے تو ہم سب لوگ زیادہ سب کو وش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری ازادی کا دن ہے تو سب کو مبارک کو تو مس کرتے ہیں یار ہم پاکستان کو مس کر رہے ہیں ہم روزی کے لیے اپنا جو ہے ایک نصیب کھینج کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں لے گیا لیکن ہم اپنے ملک کو بڑا مس کرتے ہیں تو بھائی تیمور کا تیمور بڑا جو ہے نا مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں تو فینس بھی بڑے ہمارے انجوائے کر رہے ہوں گے ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہم کےک بھی کٹیں گے اپنے ملک کے اور چل رہے تو کچھ اور بھی ہو جائے بھی آج ہم تیمور کو سنیں گے کیونکہ بولتی تو میں روزا آنا ہوں آج سنیں گے ہم اچھا جو نیکس سونگ ہے وہ ہماری یوت کے لیے سپیشلی دیگیشن ہے کیونکہ جو ہماری یوت ہے وہ ہمارے ملک کو آگے لے جانے میں بہت سارا ایک اہم کردار بھی ادا کر سکتی اور بہت ساری چیزوں میں جو ہماری یوت ہے تو یوت کے لیے ڈیڈیکیشن ہے ہمارے یوت کے لیے ڈیڈیکیشن ہے موسیقی 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 جس جو جو پہ وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچھا میں کبھی نہ بولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے تمہارا اپنے گھر اپنے سیسے میں سب کچھ ہے بس یہ ہی اپنا گھر اپنی سارے زمین سب کچھ ہے بس یہ ہی اتنا تو ہے ہم کو یہ دی جس میں جو 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 کہہرے وہ چھوے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچھا میں کبھی نہ بولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے ہمارا سب کچھ ہے سب کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے اور اس ٹائم ہمارے جو کیمری کی پیچھے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں آ سکتے وہ ہی بڑا انجوائی کر رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں اور جیسا کہ پورٹین آگاز ڈے بہت ہی پیارے ملی نگمے ویسے بھی ملی نگمے ایک پڑے ایک پاکستان سے محبت کی ہوتے ہیں آپ کا جذبہ جو ہے وہ جگہات ہے ایسا ہی ہے ابھی تو آپ جب یہاں سے کانسرٹ میں جائیں گے تو وہاں تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا آگ لگانے والے ہیں جو crowd میں تو میں سوچ نہیں ہوں مجھے انوائیٹ کریں میں بھی یہ شو چھوڑ کے پھر وہاں آپ کو سننے کے لیے کسی آپ کے لیے تو انوائیٹیشن سکی بات ہے سکی بات ہے گیٹ سے انٹری فری ہوگی یا پاس لینا پڑے گا آی یا کیاسی بات ہے تو بھئی کیا اور کیا مطلب اور بھی کچھ ہے ہمیں سننے کو ملے گا بس سنائیں آپ اور کیا ہے اس کے بعد آپ کو پتے ہم نے کےک بھی کاتن ہے اور ہاں سنانے سے پہلے آپ کو میں یہ سب کو بتاؤں کہ آج جو ہمارا کےک آیا سنانے کا نام تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ جو بندہ لے کر آیا ہے ہمارے سپانسر والے میں ان کو انوائیٹ بھی کروں گی تیمور کے سانگ کے بعد تو دیکھیں گے کہ بھائی وہ کیا ہے اور کیسے انہوں نے یہ ان کا پیار تھا پاکستان سے محبت تھی کانٹینی ہو گئی چلے جو ہوگے شہادت کا چانتے گھر دوں رسول پاک میں باہو میں یا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جومتے ہوگے رسول پاک نے رشاد کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں مت کی ہمارے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں موسیقی موسیقی بلکل یہ پاک آرمی پاک فوج کا پہلے سب سے پہلے بھئی زندہ باد ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے پاک فوج پاک آرمی مجھے بہت پیار ہے محبت ہے اور یہ سب تو چلتا رہے گا زندگی کا حصہ چودہ اگرس کو لوگ چودہ اگرس کے دن کیوں یاد رکھتے ہیں مجھے یہ بتاؤں بھئی کیونکہ اس دن ہمارا ملک جوہے وہ آزاد ہوا تھا اور باقی ڈیز کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے اس طرح یہ مجھے کیونکہ ڈیفرنس ہے یہ ن تو اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہوں ہر ایک پاکستانی کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہے نا آپ نے اپنی گاڑی پر فلیگ لگایا ہے ملکل میں ابھی جاتی لگایا ہے میں نے دیکھا لگا پڑا تھا تب ہی میں نے پوچھا کہ میں بھی اپنی گاڑی پر بھی جا کے فلیگ لگاؤں گی اور ڈیفینیٹلی ریلی کی ایس کی ایس کی آرگنائزیشن ہے ریلی نکلے گی تو ایک پرچم ہمارا مجھے میں نے آتے میں بڑا ڈھونڈا ایک بیاج ہوتا ہے نا لینے کا اسپیشلی میں آپ کے پرگرام کو یہ ہونا چاہیے لاؤں گی یہ میں اتار لوں گی پروگرام کے بعد جو ریلی میں میں ابھی ریلی میں جا رہی ہوں تو میں وہاں لگا لوں گی تم جب سٹیج پہنچا گا میں پہنچا دوں گی تمہیں یہ زہر سی باتیں یہ بھی شورٹ ہو گئے ہیں بڑی سیلنگ ہوئی ہے ان کی تو تینکو سو مچ آپ آئے اور ابھی ہماری کے کٹ کرنے کی بھی سیلیبریشن ہے